آج بھی آپ سریاپ کا وزیٹ کریں ہر گلی کوچے میں وزیراعلا بلوچستان کے پارٹی سے تعلق رکھنے والے اور ان غیر منتخب ارکان کے نام روڈوں پہ بھی موجود ہے اور گلی کوچوں میں بھی موجود ہے جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ یہاں پہ وزیراعلا صاحب نے ایک اچھے انصاف کی بات کی اس انصاف کا پول تو اس دن جناب سپیکر صاحب کل گیا جب وزیراعلا بلوچستان صاحب کے جو ہے جو سپوکس پرسن ہے ہمارے سامنے بیٹا ہوئے لاکت شاوانی صاحب اس نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا انکشاف کیا ایک پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا انشاء اخباری بیان آج بھی موجود ہے کہ وزیراعلا کے علکے میں دس حرب تھیس کروڑ اور پچاس لاکھ روپے جو ہے وہاں پہ مختلف اسکیمات پہ خرچ کیا جا رہا ہے جناب سپیکر صاحب یہی ہے بلوچستان یہی ہے انصاف یہی ہے گوڈ گورننس یہی ہے بلوچستان کیوں اس ایوان میں موجود جناب سپیکر صاحب میں آپ کو ایم پی ایز اور منسٹرز کا نام تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن کچھ ایسے علکے ہیں جن پہ دو عرب روپے جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے خصوصاً میں وڈ کیے چھوٹی سی مثال دے دوں گا جناب سپیکر صاحب وزیراعلا صاحب میں جب جو باتیں میں کرتا ہوں ہمیں کوشش ہے کہ آپ ہمارے ان تحافظات کا ازالہ کریں لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ اجلاس میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے سیٹ پہ کوئی موجود رہتا ہے سرگوشیاں ہوتی ہے آپ ہماری بات کو جو ہے میرے خیال میں سنجیدگی سے بھی لیتے پھر انس کر اس کو ٹال دیتے ہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپوزیشن کے جو حلکے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا کیے جائے آج تک ہم نے اپنے تجربے کے دوران جناب سپیکر صاحب وزیراعلا کی جو ہے طرف سے یہ دیکھا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ وزیراعلا صاحب آپ اگر گوڈ گوورنرس کی بات کرتے ہیں ہم اپوزیشن میں صحیح اس سے پہلے شاید دوسرے وزیراعلا نے اپوزیشن کے ساتھ اس سے بھی سخت انہوں نے اگر ان کے علکوں کو نظر انداز کیا اس سے بھی لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ دورانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا بھی آپ کل کر اس اسمبلی میں اظہار کریں کہ جو بیس سال کی آپ مثال دیتے ہیں کہ سابق اپوزیشن والوں نے یہ کیا میں بھی اس کو دورانا چاہتا ہوں تو اس کے بعد پھر اپوزیشن جانے ان کا کام جانے ملک صاحب ایسے میرے خیال سے کاروائی کا زیادہ ہوگا آپ مہربانی کر لے ایک ٹائم رکھ لے سی ایم کی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلی چناب اسپیکر صاحب ایک چوٹیزی بات سنیں سی ایم صاحب کے ساتھ ہم نے ٹائم رکھا تھا میرے خال میں اس کے انیکسی میں اس سے ملے تھی ہم لوگوں نے وہاں پہ ہم نے چائے پی لی تھی اس کے بعد وزیراعلا سیکٹریٹ ہم جاتے رہے اب یہ سلسلہ گزشتہ پانچ مہینے سے رکا ہوا ہے اب وہاں کے دروازے اس لیے ہم پہ بند ہے کہ سی ایم صاحب کی جو باتیں ہیں اور جو ان کا حمل ہے ان کے اندر واضح تضاد ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج اس فلور پہ کم از کم سی ایم صاحب اگر سی ایم صاحب یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا بلوچستان ہے اور میں وزیراعلا بلوچستان ہوں اور میں انصاف اور برابری کی بات کرتا ہوں تو پھر بلوچستان کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے بلوچستان کے اس اسے کو جو ہے سی ایم صاحب پرائیورٹی دے جو زیادہ پس ماندہ ہے جو زیادہ بدالی کا شکار ہے یہ نہ کرے کہ سی ایم صاحب کے قابینے میں ایک وہ وزیر جو زیادہ یہاں پہ اختیار رکھتے ہو اس کو زیادہ نوازہ جاتا ہے ان کے اپنے وزیروں کا نام نہیں لینا چاہتا سب ہمارے دوست ہیں وہ خود ناخوش ہے جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں کسی کو ایک عرب روپے دیا گیا ہے کسی کو دو عرب روپے دیا گیا ہے کسی کو ساٹھ کروڑ روپے دیا گیا ہے کسی کو ستر کروڑ روپے دیا گیا ہے ہم جو منتخب براکین ہیں ہمیں بارہ تیرہ کروڑ ہماری تجریز پر رکھی گئی ہے اور ہماری نسبت جو خصوصی نشستوں پر آئے ہوئے ہمارے خواتین بینے ہیں ان کو زیادہ رقم دی گئی ہے جن کا کوئی ہلکہ نہیں ہے جن کا کوئی ہلکہ انتخاب نہیں ہے جنہوں نے کوئی الیکشن کیا نہیں ہے یہ ہے برابر یہ ہے انصاف دنیش جو اٹھ کر بار بار جناب سپیکر صاحب دنیش جو اٹھ کر بار بار زور زور سے بولنا شروع کرتا ہے اس کے پیچھے بھی بہت سارے ہوا مل ہیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے جناب سپیکر صاحب وہ اس کی میں ہے جو دنیش کو مل چکا ہے اس کی مرضی وہ جہاں چاہے وہ خرچ کرے وہ جناب سپیکر صاحب 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 اس کو بٹھائے آپ رولنگ دے دیں جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب اس کو بٹھائے اس کو بٹھائے جناب سپیکر صاحب اس کی آواز بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی یہ خانہ خانہ بولتا رہے گا جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب اس کو بٹھائے آپ انصیمت اس کو بٹھائے آپ رولنگ دے دیں جناب سپیکر صاحب میں بات کر رہا ہوں آپ اس کو بٹھائے جناب سپیکر صاحب آپ اس کو بٹھائے جناب سپیکر صاحب جوابی سپیکر سے پوچھ کر دینے جناب سپیکر صاحب اس کے بعد اس کو ٹائم دے دیں اس کو ٹائم دے دیں وہ بات کریں اس لئے جناب سپیکر صاحب میں وزیر علیہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بلوچستان ہم سب کا ہے آج آپ جس کرسی پہ تشریف فرما ہے آپ اس کرسی کی اس منصب کی پاسداری کرتے ہوئے بلوچستان کو ایک ہی نظر سے دیکھیں ہماری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے آپ بھی سیاست کرتے ہیں ہم بھی سیاست کرتے ہیں آپ اپنی پارٹی پروڈیکشن کے لیے جو کرنا چاہتے کریں آپ آ جائے جناب سپیکر صاحب سی ایم صاحب شاوانی سٹیڈیم میں اپنے پارٹی ورکروں کے لیے ایک جلسہ عام رکھیں اس میں آپ سریعب کے لیے جتنی بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں اپنے پارٹی ورکروں کے نشاندہی پر آپ وہاں پہ خرچ کریں لیکن کم از کم ہمارے ایم پی ایس کی جو تجویز ہیں ہم ہر گلی میں جاتے ہیں ہم ہر کوچے پہ جاتے ہیں کوئی ایک غیر منتقب بندہ کڑا ہے اور اپنا بورڈ لگا رہا ہے اس لیے میں نے اس دن بھی کہا کہ لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے میں نے کمیشنر صاحب کی کمیشنر صاحب کے جو ہے نوٹس میں بھی یہ بات لایا آپ کو بھی کہا رولنگ دے دے ہم نے ان جگہوں کی تصویریں بھی لے لیے جہاں پہ یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں ایک منٹ یہی ہے آپ بیٹھے بھائی آپ کو بہت کچھ مل چکا ہے آپ پانچ منٹ بیٹھے یہی ہے جنڈا ہے وزیراعلا آپ بیٹھے آپ بیٹھے بھائی آپ تشریف رکھیں آپ بیٹھے آپ بالکل کر رہا ہوں نہیں تعمت نہیں ہے میں حقیقت بور رہا ہوں نہیں نہیں آپ کیوں آپ کیوں سپیکر آپ کیوں آپ کیوں سپیکر ایک منٹ آپ بیٹھے آپ دیکھو میری بات سنیں آپ کو یہ حق نہیں بنتا ہے مجھے سپیکر صاحب آپ نے فلور دے دیا ہے آرڑے گا نشاندہی کروں آرڑا خالق ہزارہ صاحب ملک صاحب کونسا کام ہو رہا ہے نشاندہی کروں کونسا کام ہو رہا ہے ہر نشاندہی کروں جناب ایسے ہی مسوچ کے بات کر لیتے ہیں کیا میں لائے آپ بتاؤ تو صحیح نام تو لے ہو میں نام لوں گا میں پی ایس ڈی پی جناب سپیکر صاحب اس کو بٹھا ہے عبدالخالق ہزارہ صاحب نصرلہ خان زہر صاحب آرڑرنڈاوس ملک صاحب آپ کی بات پوری ہو گئی ہے جناب سپیکر صاحب ایوان کی کاروائی کی طرف آتے ہیں جناب سپیکر صاحب ایوان کی کاروائی کی طرف ملک صاحب آتے ہیں ملک صاحب آپ کی بات اکتر حسین لانگو صاحب پلیز پیالہ کے اندر جس طرح وہ نہیں ہے وہاں پہ پانی بھی ہے وہاں پہ بجلی بھی ہے جناب سپیکر صاحب وہاں پہ گیس بھی ہے جناب سپیکر صاحب وہاں پہ اسکول بھی ہے جناب سپیکر صاحب وہاں پہ کالج بھی ہے فنڈ بھی زیادہ کر رہا ہے اور صناب سپیکر صاحب اس کے اوپر بول بھی لیتا ہے اس کو ہزار اٹھون کو اور کیا چاہیے جناب سپیکر صاحب آزار اٹھون کو اور کیا چاہیے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر نظیر صاحب آپ کیوں کڑے ہو جاتے ہیں بابا بیٹو آنگ سے جناب سپیکر صاحب آزار اٹھون کو اور کیا چاہیے آغاز آزار اٹھون کو اور کیا چاہیے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب آزار اٹھون کو کیا چاہیے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب اس کو بٹھائے خام خام ہمارے موہ سے کوئی غلط بات نہ نہیں لے اس کو وٹھائے جناب سپیکر صاحب 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 جانب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب ملک صاحب بس مربانی کرے مربانی ایوان کی کاروائی کی طرف آتنے مجالس کاروائی کی ریپورٹس کا ایوان میں پیش کیا جانا چیرمین مجلس کارمائے برمکمائے واپاشی طوانائی محولیات جنگلات و جنگلی حیات قوائدن زبادکار بلوچستان صوبائی اسمبلی مجری قاعدہ نمبر 135 آپ لوگ walk out کر رہے ہیں مجلس کار کی طرف دراچ حمد مجلس کاری رکی جانا مجھے 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 امید امید جورنر کا انگریزی حکم ناما پڑھ کر سنا تا ہوں امید جورنر کا انگریزی حکم ناما پڑھ کر سنا تا ہوں on conclusion of business the session of the provincial assembly of Baloch self-stant prorogue on Tuesday on 26 December 2019 اب اسمبلی کا اجلاس غیر مہینہ مدد تک ملتوی کیا جاتے ہیں